اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میرے چینل ویلکم بیک تو ایک ویڈیو آئی ہاپ آپ بھی سب کیریز سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اپنی کچھ دراز کے پارسلز ان کی انبوکسنگ اور ساتھ ساتھ اپنی ویکنڈ کی جو ہے وہ روٹین شیئر کروں گی ویکنڈ ڈے آؤٹ ویڈ فیملی تو بہت ہی مزے کی کلپس ہیں مزے کی ویڈیوز ہیں بیچ میں آپ کو بہت مزا آئے گا دیکھ کر تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور جو بھی میرے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل بٹن دبا دیجئے گا تو چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی جی تو یہاں پہ جو ہے ویلوک سٹارٹ ہو رہا ہے سیچڑی نائٹ سے یہاں پہ میں نے کچھ پارسل آرڈر کی ہوئے تھے تو مجھے ون بائی ون جو ہے وہ ریسیو ہو گئے ہیں اچھا ایک تو میں نے ابھی جو میں اوپن کر رہی ہوں یہ بیسیکلی تری لیئرز کے اندر ٹری بنا ہوئے ہیں ایک جانا بے پیس ٹری بغیرہ یا کھیک آپ کی اگرہ دسپلی کرنے کے لیے تو ابھی میں آپ کو یہ سیمبل کر کے بھی دکھا رہی ہوں اس کی جو ہے نا تین پلیٹیں تھیں جو آپس میں ان کو بیچ میں سیٹ کر دیا ہے میں نے لگا کر تو اگر آپ نے شوکیس میں رکھنا ہے تو یہ کھول بھی جاتا ہے کھول کر آپ اس کو رکھ رکھتے ہیں اور دیکھنے بھی اتنا خوبصورت تھا تو دلکھوش ہو گیا سائز بھی کافی بڑا تھا پلیٹوں کا سپیشلی تو سب سے نیچے والی پلیئر تھی کافی بڑی تھی پھر اس سے چھوٹی تھی پھر اس سے چھوٹی تو اس میں کافی زیادہ کلرز میں بھی آ رہی ہوتی ہیں یہ پلیٹیں پرنٹس میں بھی ہیں کافی ڈیزائنز ہیں تو مجھے یہ والا زیادہ اٹریکٹیو لگا تھا اور یہ بسیکلی میلومائن پلاسٹک کے اندر ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی کافی سٹف کے اندر ہے شیشے میں بھی ہے لیکن اوورور یہ بہت پیارا جو ہے وہ پروڈکٹ تھا مجھے بہت اچھا لگا تو انشاءاللہ آگے میں نے دعوتیں بھی کچھ کرنی ہے تو میں نے اس لئے اپنے ڈائننگ ٹیبل کو تھوڑا سا ارگنائز کریں اس کی چیزوں کو تھوڑا سٹ کریں تاکہ تھوڑا ڈسپلی اچھا سا بن جائے اچھا یہاں پہ یہ وڈن ٹری ہے یہ بہت زیادہ آج کل چلے ہوئے ہیں تو کافی دن سے میں نے دراز سے یہ منگوائے ہوئے تھے تو آج وہ بھی مجھے ریسیو ہو گئے ہیں یہ تین سائز کے ٹری ہیں چھوٹا بڑا اور اسے بڑا تو یہ ماشاءاللہ سے بھی بہت خوبصورت تھے ہینڈ ورک اس کے اوپر ہوا تھا سائیڈ پہ جالی سی بنائی ہوئی تھی تو کالٹی بھی بہت اچھی تھی اچھا پالش کیا وقت اچھی پروڈکٹ تھی ریزنیبل پرائز تھی اور یہ تیسری جو پروڈکٹ ہے یہ میرا ٹرائپورڈ ہے یہ میرا لاسٹ دو دن پہلے اس کی ایک ٹانگ بریک ہو گئی اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل جناب آج ہرم دھرادی کو لے کر جا رہی ہیں گھمانے پھرانے اس کافی دن سے جانا مزید کر رہا تھا کہ جانا چھوٹیاں ساری گزر گئے میں کہیں بھی گھومنے پھرنے نہیں گیا تو پہلے جانا تھا ہم نے یہ سفاری پارک تو وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن وغیرہ چل رہی ہے تو ابھی بس اس کو نیم پوریم لے کے جاتے ہیں تھوڑے جلے شلے دلاتی ہیں تاکہ کل یہ باس آنی خوشی خوشی سکول جا سکے بس یہ ریڈی شیڈی ہو کے کھڑا ہوا ہے کھیل رہا ہے اپنی پول کے ساتھ اس کے پاپا ریڈی ہو جاتی ہے تو بس نکلتے ہیں تو میں نے یہ دریس پہنی ہے میں نے لی تھی کروسٹریس سے اور سات شال میری میچنگ ہے تو چادشہ در میں نے موٹی لے لی ہے نیچے بھی گرم سلپ پہن لی ہے اور سوٹ بھی میرا یہ خدر کا فول گرم ہے تو جو بھی میرے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل بٹن دبا دیجئے گا تاکہ لیٹر سانی ویلی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سفر کے دعا پڑی بٹا پاوزہ تسمیہ پڑ کے جی تو ہم جیسے ہی امپوریم پہنچے وہاں پہ لمبی لائنے لگی ہوئی تھی ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیوں ہمیں اتنی دیر یہاں پہ کھڑا کیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد یہ دو بجے کے بعد جو ہے سنڈے کو یہ اوپن ہوتا ہے تو کچھ عرصے جو ہے نا ٹائمنگ جو ہے انہوں نے بدل دی ہوئی ہے سنڈے کو جو ہے یہ مولز وغیرہ دو بجے کے بعد کھولتے ہیں لازٹ جب ہم ٹائم آئے تھے لازٹ ٹائم گروسری کے لیے تب ہی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ دو بجے کے بعد کھولتا لیکن ہم بھول گے اور ہمیں تھا کہ شاید گروسری والی سائیڈہ وہی دو بجے کھولتی ہے لیکن اوورال انہوں نے سارا بند کی ہوتا ہے یہاں پر جب اندر آئے تو کافی ریلیکسنگ تھا بلکل بھی رش نہیں تھا کیونکہ ابھی سارے لوگ جو ہے نا آنا شروع ہوئے تھے ہمارے ساتھ ہی سب انٹر ہوئے کافی لمبی لائنیں جو ہے نا تھی کافی دیرویٹ کیا ہم نے باہر پھر فائنلی ہم اندر پہنچ گئے اور ایس پر شیڈیول سب سے پہلے ہم نے حادی سے پرامس کیا تھا کہ اس کو جھولے دلوائیں گے تو پلے فیکٹری جو ہے اس کی فن فیکٹری اس کی طرف ہم آ گئے ہیں یہاں پر یہاں پہ نا ایک چھوٹا سے انہوں نے کیفیٹیڈیا سا بنایا اس کو نا پریزرو کر سکتے ہیں برڈیز وغیرہ کی سیلیبریشن کیلئی تو آج کسی کی برڈی تھی تو اس کی ڈیکوریشن ہونے کیوئی تھی اچھا یہ نا دو پلے سائیڈ جو ہے نا آپس میں کونیکٹڈڈ ہیں ایک جو ہے نا چھوٹے بچوں کے لئے رکھی ہوئے ایک جو ہے نا آگے جا کے بڑے بچوں کے لئے آ جاتی جس میں کافی جو ہے نا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کتنے چانسیز ہیں کتنی دفعہ کرسے ہیں سارے گرانے عبدالعاتی نشانہ باندھو سائی سے آہ ایک بچ گیا اینام نہیں ملے گا اینام کی زرد بھی نہیں ہے میں ویسے کھیلے ہی آیا ہوں ماشاءاللہ سے پڑے چھے نشانے عبدالعاتی نے بتایا نا عبدالعاتی جو ابھی آئے ہاتھی کونسا جو لے گا فلائن پیکٹ سے پہنے فلائن پیکٹ سے پہنے فلائن پیکٹ سے پہنے پیکٹ سے جلو اس طرح دیکھتے ہیں جو لے گوچھے والے جیت عبدالعاتی اب اپنی دوسری رائٹ کی طرف جا رہا ہے جب کالٹی آف ٹائم بچوں کے ساتھ گزارنا بہت ضروری ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں جس جس کے بھی بچے ہیں تو سارے کام اپنی جگہ آپ جو جتنے بھی کام کرتی ورکنگ وومین ہے ہاؤس جو بھی ہیں آپ لیکن اپنے بچوں کو جو ہے نا ایک بچہ دو بچہ جتنے بھی ان کو انڈیویجلی جو ہے نا وہ پروپر ٹائم ضرور دیا کریں یہ جو ایج ہوتی ہے نا بچوں کی یہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوتی ہے اگر آپ اس ایج میں ان کو اگنور کر دیں گے نا تو آگے جا کے آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کے لئے جو سوچیں گے آپ کے لئے کیرنگ ہوگے تو آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے نا تب ہی آپ کے ساتھ یہ گھل مل کر جو ہے نا اپنی فیلنگز شیئر کر سکیں گے بچے کے ساتھ اچھی فرینڈشپ ہونا بہت ضروری ہوتی ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں گھر میں گزار لیں باہر بھی نہیں بجاتے آؤٹنگ کا نہیں ہے گھر کے اندر اس کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹی کریں تو اچھا ٹائم گزاریں شورت میں اکھلے بھی آدھا تھا اس کے ساتھ میں نے پر چھوٹے جیل و دالا رواب WAS defe ragged بہت ای thejอง انہام تو تھا ہوتا ہے انڈھیرہ تو پیٹا ہے وہ اس س зов پر لڈہ روک ہے وہ ایち مامphyار پر لڈہ ویسے کیا کیا تھا جنگل میں اینوں نے موکی بھی ایک دیگیا گیا ایسے شین کو شبکٹے سانے دیا اینوں نے موکی تا دیکھی ہوئی ہے دائنس سورٹ بھی ایک دائنسوارテیوٹ بھی تھے تو انہوں نے جو جائزیں ہیں جو ابھی تک ہوئے ہیں انہوں نے بھرا سائز کر دیا تھا تاکہ اب ڈر لگے لیکن ڈر لگا تھا جی تو یہاں تبدالحادی بتا رہا تھا اپنا جنگل کا ایکسپیڈینس جنگل رائیڈ پر یہ گیا تھا اندر لینے کے لئے اس سے پہلے آئے ہیں ماشاءاللہ رکھا حادی بابا کو بھوک لگی ہوگی حادی کے فرائی سب سے پہلے دے جی تو یہاں پہ پھر ہم نے اچھا سا لنچ کیا ملکر جو ہے وہ اچھا سا فیملی ٹائم سپینڈ کیا تو کھانا جو ہے بار بیکیو ٹو نائٹ کا بہت زیادہ اچھا تھا سپیشل ان کا بار بیکیو اور انڈ پہ ہم نے پشاوے کعوہ آرڈر کیا تھا تو آئی ہاپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھی گا ہوگی ٹیک کیر اللہ حافظ 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 موسیقی